پی ڈی ایم ای کے آج رات تیز آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے واسا نے شہر لاہور کو دوبنی سے بچانے کے لیے انڈرپاسیس کے لیفٹ سٹیشن کو فعال کر دیا ایم ڈی واسا گفران احمد کہتے ہیں کہ سٹاف کے چھوٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں بارش پانی کے پروقت نکاز کے لیے ڈرینز کی ڈیس سلٹنگ بھی کیجا رہی ہے زین العابدین سے مزید افصالات جان لیتے ہیں جی بتائی زین عید کے دنوں میں شہر لاہور کے باسیوں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے خاص طور پر جو واسا کی مرکزی ڈرینیں ہیں ان کی ڈیس سلٹنگ کا عمل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں ان کو بھی مکمل استعداد کار کے ساتھ چلایا جا رہا ہے تاکہ شہر میں کسی بھی مقام پر جو سی وریج کے آور فلو ہونے کے واقعات ہیں وہ رون نہ ہوئیں ڈسلٹنگ کا جائزہ لینے کے لیے اور ڈسپوزل سٹیشن کی فعالیت کو چیک کرنے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے شہر میں مختلف مقامات پر جو ڈرینز ہیں ان کے دورے کیے گئے جس میں کھاڑک ڈرین کا دورہ کیا گیا اس کے بعد ملتان روڈ ڈسپوزل سٹیشن کا بھی دورہ کیا گیا اور افسران سے بریفنگ لی ایم ڈی واسا غفران احمد موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ عید الازحاء ہے اور لوگوں کو عید منانے دیں لوگوں کے بہیوئر پہ اس وقت میرا حل کریٹسائز کرنا مناسب نہیں ہے ان کو انجائے کرنے دیں عید باقی ہمارا فرض ہے کہ ہم نے کام وہ انڈ پہ دیں گے باقی ہمارا کام ہے کہ ڈیوٹی فرض ہے کہ ان کو فسیلٹیٹ کریں تو الحمدللہ کل بھی الہم نے ہم سے بڑا اچھا کام کیا اور ہمارے بھی ڈینز کا جو آفلز ویرہ آ رہی تھی ہر دین میں پھینکا گیا اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کلیر کرتے رہے ہیں اور آج بھی وہ ڈیسلٹنگ آپریشن میرے ساتھ سے وزر کیا جاری ہے اس کے علاوہ جو ہم نے ٹائمنگز بڑھائی ہیں تو اس میں بھی ہمارے ڈیسپوز سٹیشنز جو ہیں ان کے پیک آورز کی کپیسٹی ہے ایون سٹینڈ بائی کپیسٹی ہے اس ڈیسپوزل پہ بھی ہمارے سکس پامپس ہیں یہ ہر پامپ کی کپیسٹی چالی کیو سکس ہے اور اس میں دو سٹینڈ بائی ہیں تو اس وقت پیک آورز ہیں اور آپ دیکھیں کہ ڈیسپوزل پہ بھی پانی تھیری تو فورفیٹ ہے تو چار پامپ آپریشنل ہیں اور چار پامپ کیٹر کر رہے ہیں نیڈ کو تو اسی طرح سٹینڈ بائی کپیسٹی ہے اور انشاءاللہ باقی مونسون کی ہم پل پری پرپریشن ہم کر چکے ہیں اور اس وقت رینس کی ریسلٹن بھی کمپلیٹڈ ہے سیورز کی بھی تو پہلے بھی آپ نے کہا کہ یہ پبلک کا کیا تھا پبلک کو اس سے بس یہی ہے کہ ریکسٹ کی جا سکتی ہے کہ رینس میں سالڈ ویس یا فلوٹین مٹیرل نہ پھینکیں اس سے فلو کے ایشوز بنتے ہیں وہ بارشوں میں ایشو بنے گے اسی طرح سیوریج کی بلاوکیز کے ایشو ہوتے ہیں تو اس کو جو ڈمپنگ پوائنٹس ہیں یا جہاں الڈبلی ایم سی کے کنٹینرز ہیں وہاں تک پچھائیں تاکہ وہ رموف کریں بغیر اس کے واسا کو مشینی ڈپلائے کرنے پڑے گی وہ میں ریسورس ڈپلائے کرنا ہوگا درینس کی جو کپیسٹی ہے اس کے ایشوز آتے ہیں تو ریکسٹ ہے کہ وہاں پہ پہنچائیں درینس میں نہ پھینکیں دوسرا پانی جو ہے ہید پہ بھی ویسے بھی نیڈ ہے کیونکہ پانی کے بغیر تو کوئی لائف نہیں اس کو ضرور استعمال کریں لیکن ضرورت کے مطابق استعمال کریں اپنے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے اس کو بچانتے ہیں ایمڈی واساک افران حمد کیا آپ نے گفت کو سنی ایک تو لوگوں کو میسج دیا گیا ہے کہ الائشوں کو سالیڈ ویسٹ کو ڈرینوں میں نہ پھینکا جائے دوسرا واساک کا جو عملہ ہے اس کی چھٹیاں منسوخ ہیں عید کے دنوں میں وہ اپنے جو متلکہ سائٹ ہے وہاں پر جو اپنے فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور خاص طور پر ڈرینز کی ڈسلٹنگ کی جاری ہے تاکہ یہ جو الائشیں ہیں جو کورا کرکٹ ہے اس کو بھی نکالا جا سکے اور ڈرینز کی ڈسلٹنگ کا سائیکل مکمل کیا جائے تاکہ مونسون میں شہر لاہور کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے جی شکریہ